میرے والد حضرت مولانا زکریہ صاحب شاید اسٹیج بھی تشریف فرما علماء اکرام جانتے ہوں گے اور کو نام سے واقع ہوں گے اگر ان گزرگوں کے زمانے میں یوٹیوب اگر ہوتا فیس بوک اگر ہوتا تو پھر ہم نہ سننا تو دور کی بات ہم نہ دیکھنا بھی لوگ پسم نہ کرتے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مسلمانوں کو دو کام کرنا نہیں آیا ایک شادیہ کرنا نہیں آیا دوسرا جلسے کرنا نہیں آیا شادیہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں جلسے نظام کے خلاف کرنا چھوڑا مولانا پرٹ کرتے ہیں چھوڑ دو لوگ دو جی ایس ہربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایا تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دواء اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ری نوٹ ویل نیس نووہ داد خاد خجلی فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مندلاج ری نوٹ اس نووہ ایک لا جواب دواء تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں میرے والد حضرت مولانا زکریہ صاحب شاید اسٹیج بھی تشریف فرما علماء اکرام جانتے ہوں گے ان کو نام سے واقع ہوں گے جمعیت کے ایک زمانہ نائب صدر کرنا ٹک رہے اور کرناٹک کے زبان میں آپ تفریر فرما تھے اور اردوی زبان ہوتے تھی لیکن دیکھ ساری زبان اور کافی عجیب و ورید باتیں ارشاد فرماتے تھے اللہ والے جو بات کرتے ہیں نا وہ الہمی باتیں ہوا کی ہوئے اور بڑے پوائنٹ کی باتیں ہی کرتے تھے ان کے زمانے میں سب اور ایسے گزرگوں کے زمانے میں سب یوٹیوب نہیں تھا اگر ان گزرگوں کے زمانے میں یوٹیوب اگر ہوتا فیس بوک اگر ہوتا تو پھر ہم نہ سننا تو دور کی بات ہم نہ دیکھنا بھی لوگ پسم نہ کرتے ہیں والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو کام کرنا نہیں آیا ایک شادیاں کرنا نہیں آیا دوسرا جلسے کرنا نہیں آیا شادیاں شریعت کے خلاف کرتے ہیں جلسے نظام کے خلاف کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کا پورا نظام ہمارے پاس تھا کہ شام کو جلسہ ہے تمام چیزیں ہم لوگوں کو پورے انتظام کے ساتھ کرنا ہے لیکن مائک پر کسی کی توجہ نہیں جاتی ہم نہ بٹھا کر خریب کرو خریب کرو کتے اس سے زیادہ خریب کرے تو یہ مائک مائک نہیں رہتا لالی پپ ہو جاتا ہو جائے اللہ اکبر کبھی رابیر مسجدوں کا مائک بھی بہت اچھا ہونا چاہیے مسجدیں کڑوروں روپے کی تعمیر کرتے ہیں آپ کے اورنگ آباد میں کیسی مسجدیں ہیں میں ابھی دیکھا نہیں ابھی ابھی پہلی مرتبہ مجھے آنے کی سعادت ملی ہے لوگ تو ہمارے ہندوستان میں تقریباً کڑوروں کڑوروں روپے کی مسجدیں بناتے ہیں ابھی تقریر شروع نہیں کیا ہمیں خلی مائک پر بات کرو ہیں تاکہ ہمیں تقریر شروع کرنے سے پہلے پہلے شاید مائک اچھا ہو جائے لیکن ڈوٹ ہو رہا ہے کاروہ گزر گیا غبار دیکھتے رہے مریض مر گیا بخار دیکھتے رہے جب ہمیں دعا کریں گے نہیں تب مائک اچھا ہوگا اب بہتر ہے پہرحال بہتر ہے ان کو زیادہ ٹینسنگ دیو لوگ کڑوروں روپے کی مسجدیں بناتے ہیں اب تو مسجدہ بنانے میں فخر کرتے ہیں لوگ دس کڑور کی مسجد پندرہ کڑور کی مسجد بیس کڑور کی مسجد پھر مسجد کا ڈیکوریشن پھر اس کا پرش اس کی پیانے اس کی لیٹیں ان کا ممبر اس کا مسلح اور نمازیاں نماز پڑھتے ہیں نا اسے خالین بولتے ہیں ہمارے ہاں آپ بھی خالین بولتے ہیں اتنے موٹے موٹے زبردست رہتے ہیں حضرت کہ سجدے کو گئے تو نین بھی لگ جاتی خواب بھی پڑھ جاتا سب اچھا باتروم تو اتنا اچھا رہتا اب یہ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے کیا کہتا دل باتروم مالوں ارے مالوں کیا بھئی کہ کون بھی موڑنی رہی حال آ رہی تو پھر ضرورت پوری کرنے امریکہ جاتیں کیا مسجدوں کے باتروم زبردست وہاں بھی سنسر لکرے نل فلائے 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 سب چیزیں ہیں لیکن مائک اتنا خراب رہتا کہ مائک کوئی دیکھ کوئی ڈوٹ کرنا پڑتا کہ اللہ علیہ السلام کے زمانے کا کیا بولتا عرب میں جو مائکہ رہتے ہیں اتا در ویسے تو محمد کے غلاموں کی آواز ساری دنیا میں سب سے زیادہ خیب سورت موسیقا تک ویسے تو محوش زبان نی دیتا ہائے بولو کاتی بھی بولو بے شکیو مارشا اللہ نہیں تو اننا للا جبولو پرواری چلتا خالی ہمارے شائر حضرات پڑے تو سبان اللہ بولتے مولی سفہ پڑے تو کابی نہیں بولتے ساہران کو سبان اللہ بھی بولو ان کا جیب بھی مرو لیکن ہمنا جیب نکو سبان اللہ تو بولو ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز محمد کے غناب ساری دنیا میں سبان اللہ بھی 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 ب